صحابہ اکرام نزی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے ایک جو میں نے بات سمجھائی کہ میار حق کا معنی سمجھ لو صحابہ اکرام تنقید سے بالاتا رہے کیوں؟ دنیا میں تنقید کسی بھی شخص سے یا اس کے غلط عقیدے کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کے غلط عمل کی وجہ سے ہوتی ہے اگر عقیدہ غلط ہو تو صحابی ہوتا ہی نہیں اور اگر عمل غلط ہو جائے تو عمل کی بنیاد پہ تو ہم نے صحابی مانا ہی نہیں صحابیت کی بنیاد دو چیزیں ہیں نمبر ایک ایمان نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہ ہے صحابیت کی بنیاد عقائد اور پیغمبر پاک کی صحبت یہ ہے بنیاد اس لئے صحابی پر تنقید نہیں کر سکتے صحابی پر تنقید نہیں ہوتی یہ آسمانِ ستارت آسمانِ ہدایت کے ستارے ہیں کوئی شخص ستارے کی طرح موں کر کے ستارے پر تھوکنا چاہے تو تھوک واپس اپنے چہرے پر آتا ہے ستارے تک پہنچ نہیں سکتا جو آسمانِ ہدایت کے ستاروں پر تھوکنا چاہے گا اپنے موں کو گندہ کرے گا اس ستارے تک تو تھوک جانی ہی نہیں ہے نقصان تو بہت دور کی بات ہے اس لئے یہ ذہن نشین فرمالیں ہم نے صحابہ سے محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے اور ان کی محبت اور پیار کو دنیا میں عام کرنا ہے